اس حوالے سے میں کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھتا ہوں کہ جس کے اندر ٹریفک وارڈنز نے پکڑا اور دو ہزار کئی غریب کا چلان کرنے کے لیے پرچیکار دی اس غریب نے اپنے کپڑے پھاڑ دیئے وہ بندہ نہر میں چھلانگ مارنے کو تیار ہو گیا اپنی گاڑی کو لاتے ہیں مار رہا ہے خان صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ آوڈٹ نیچے سے شروع ہونا تھا خان صاحب یہ آوڈٹ نیچے لے تبکے سے شروع ہونا تھا جن کی دھیاری کی زندگی ہے جو چھے سور پر دھیاری کر کر لے کر جا رہے تھے خان صاحب یہ آوڈٹ صرف ان لوگوں کو ہونا تھا جن کے گھروں میں دو وقت جو چولے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے چل رہے ہیں خان صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس لیے بدولڈنٹ ٹیکس لگایا گیا مجھے اس وقت تک کنفرم نہیں ہے لیکن اگر کسی بھی پہلو سے یہ بات کہیں پر بھی صحیحے تو خدا کا خوف کیجئے کہ شادی کے لیے بدولڈنٹ ٹیکس لگا پڑے گا بیس ہزار کا کیا لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ شادی مت کرو غلط کام کرو آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو شادی نہیں کرنی آپ نے خان صاحب ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست یہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ قومت تباہ ہو گئی جنہیں غریب اور امیر کے درمیان تفریق کرنا شروع کر دی بڑا افسوس ہوا جان کر کہ جب نواز شریف کی بیوی مرتی ہے تو اسے ریای دے دی جاتی ہے کہ جائیے آپ تتفین کیجئے مجھے نئی معلوم کہ حکومت کے معاملات کیا ہے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ہوں میں اسلامی اسٹیٹ میں رہتا ہوں میں اس ریاست کا حصہ ہوں تو کیا یہ قانون امیر کے لیے الگ تھا اور غریب کے لیے الگ تھا کیا اتنے ہزاروں لوگ جن کی ماں ہیں جن کے باپ جن کے بچے مر جاتے ہیں یہ ریای ان کو نہیں مل سکتی کچھ گھنٹوں کے لیے بھی خان صاحب یہ کیسا دھورہ روپ آ گیا ہے یہ کیسی دھورے روپ کی بات آ گئی ہے قوم نے آپ سے بڑی امیدیں لگائی ہیں اور ایک سچ ہے آپ کو پانچ سال نہیں آپ کو چھ سال دینے چاہیے یہ حق ہے کیونکہ جتنی آپ نے بات کی ہے اس کو عملی جامعہ پینانے کے لیے پانچ سال کی گورمنٹ کم ہے میں اس بات سے متفق ہوں کہ آپ کو کام کرنے دیا جائے خزانے خالی کر دیئے آپ کے لیے درپیش کئی مسائل ہیں حکومت کو لے کر چلنا کوئی مزاق نہیں ہے یا تو بھرگوں لے کر چلنا بڑا مسئلہ ہے آپ پوری حکومت کو سمال لے کی بات کر رہے ہیں تو مسئلہ ہے میں جانتا ہوں لیکن خان صاحب یہ غریبوں کو اوڈٹ کیوں کیا جا رہا ہے نیچلے تفکیوں کو کیوں دبایا جا رہا ہے خان صاحب آپ نے تو کہتا مونے اٹھائیں گے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں جو حربوں کی پروپیٹیاں زف کر کے بیٹھے ہیں ان پر کب ہاتھ ڈالا جائے گا میں جانتا ہوں میری بات سنکر کئی لوگ یہ کہیں گے وہ بھائی سبر تو کرو کریں گے میں جانتا ہوں کریں گے تو پھر یہ سٹارٹ غریبوں سے کیوں لے لیا گیا یہ نیچلے تفکیت پر اتنی جلدی ہاتھ کیوں ڈال دیا گیا کہاں سے لائیں وہ دو ہزار روپے کہاں سے کریں وہ بیس ہزار شادی کے لیے جن کے گھروں میں دو وقت کی روٹی کھانا بڑا مسئلہ ہے یہ باتیں سب وہی کر رہے ہیں کہ قانون کی بالا دستی ہوگی کیوں توڑا قانون ارے میرے بھائی اوپر کا آبا کا کعبا بگڑاوائے نیچلی تے کو سیدھا کرنے کے توشش کرو غریبوں سے جن کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑے خان صاحب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے اس کو مدینہ کی ریاست بننے کے لیے آپ کی بھرپور حمایت ہے ہر قوم کی ہر شخص کی آپ کے ساتھ حمایت ہے لیکن خان صاحب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں خدارہ غریبوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں ان کی غریبوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے روٹی کھانا آج لوگ بھیک مانگنے کے لیے زیادہ گئے آپ نے تو کہا تھا نا میں ایسی ریاست بنائیں گے جابر زکاة کے لیے ایک شخص نہ ملے یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور دوسری بات ان ٹریفک وارڈنز پر یہ قانون کیوں نہیں لاغو ہوتے وہ خود تو ہیلمٹ پہنتے نہیں ہیں ان کو تو گورنمنٹ ہوئیہ کرے گی نا تو سوچیں یہ غریب کہاں سے پندرہ سو روپے کا ہیلمٹ لیں کہاں صاحب قانون بنائیں لیکن اتنا سخت بھی نہ بنائیں کہ تمہارے قانون کی وجہ سے کوئی خودکشی کر لے تمہارے قانون کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو آگ لگا دے وہ غریب مہر میں قدرہ کے کوشش کر رہا تھا ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھئے گا کہیں آپ کے یہ سخت قوانین غریبوں کے لیے جان لیوانا بن جائے اگر میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ میری پاس سے شاید متفق نہ ہو کیونکہ یہ محبت کا لیول ایسا ہے کہ جس پر کچھ نظر نہیں آئے گا میں خان صاحب کو تنقید کا نشانہ قطن نہیں بنانا چاہتا میرے دو پیلوں ہیں غریبوں کے ساتھ کو ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ غریب بڑے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ غریب کیونکہ تو دنیا میں بھی پستی کے شکار ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک کروڑ نوکریوں کو اعلان کیا نا بیس لاکہ بھی کر دینا بیس لاکہ اگلے سال میں کر دینا کہیں ایسا نہ کرنا کہ ایک کروڑ نوکریوں پان سال کے آخر اسے میں آپ بھی دعوے کر کے چلے جائیں اور ہم سارے مو دیکھ کے رہے جائیں کیونکہ یاد رکھے گا قوم نے آپ سے مجدوں کو معیار اتنا اوپر کر لیا ہے کہ اگر یہ اس ہاپ کے بعد آپ غلط ثابت ہوتے ہیں تو قوم شاید خود کو خود پھندہ لگا کے خودکشی کر لے یہ یاد رکھے گا کہ قوم نے آخری دیا آپ کو سمجھ کر اس دیئے کو جلائے بھرپور ساتھ دیا ہے قوم نے آپ کا بس میرے یہی ہے میرے پیغام کو عمران خان صاحب تک پہنچائیے تمام دوستوں سے پیغامیں کہ شیئر کیجئے کہ خدارہ ان غریبوں کے ساتھ ذاتی نگیجے قانون بنائیے میں آپ کے ساتھ ہوں میں اس حق میں ہوں لیکن اتنا سخت نہ بنائیے کہ آپ کے اس قانون کی وجہ سے کوئی اپنی جان دے دے